موسیقی آر او گیوٹی دو گولی صبح خالی پیٹھ خالی جیے گلوئے تلسی نیم کے سارے فائدے آپ کو ہوں گے اور اس کو کہتے ہیں سب بیماریوں سے بچانے والا یہ پریونسن آف آل ڈیزیز ہے آر او گیوٹی یہ جب آر او گیوٹی پریونسن آف آل ڈیزیز سب بیماریوں کو مٹانے کا انہوں سے بچانے کا اپائے آر او گیوٹی پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو اس لئے مجھے بتانا پڑ رہا ہے جیسے اپنے پیڑان تک تیل جوڑوں کے درد کے لئے پیڑان تک اوئنٹمنٹ کتنا ہی بہن کر دردوں رات کو لگا کس ہو جاؤ اس صبح تک ٹھیک یہ پیڑان تک اوئنٹمنٹ اور پیڑان تک تیل یہ دردوں کے لئے اب کلینیکلی کنٹرول ٹرائل کر کے پروو ہو گیا ہے جو پیڑان تک تیل کا استعمال کریں گے اور پیڑان تک اوئنٹمنٹ یہ تو اتنا جبردست ہے ایک تو ہوتا ہے دیکھو لمبا درد ایک کبھی کبھی مسئل میں گھٹنے میں کمر میں کہیں درد ہو گیا اچانک میں نے یہ دیکھا جیسے رات کو لگا دیا جیسے پیر میں درد ہے گھٹنے میں درد ہے پھر اوپر سوکس پہن لیے یا کوئی ایسی کپڑے سے کوٹن کے کپڑے سے اس کو ڈھک کر کے رکھ دیا رات کو لگا ہے صبح تک درد گائے اتنا جبردست سلاو ہے کوئی بھی بھی کر سکتا ہے یہ ایسی چیز جیسے اپنے کرے کے لکیریم ہے کتنے پیر پھٹے بھی ہو رات کو لگا ہے صبح تک ٹھیک میکزمم تین دن لگیں گے اور پورے ہی بھینکر کھونم کھون ہوتا ہو پیر سات دن کے اندر کرے کے لکیریم لگانے سے ٹھیک اتنا جبردست دن کا فائدہ ہے لیکن مہا معاشر تیل کا بھی ہم نے اور بنایا ہے وہ بھی بڑا ایفیکٹیو ہے چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑوں تک کو بہت سومراجی تیل الگ ایسے کائیکل تیل تو لاب کرتا ہی ہے یہ سومراجی تیل جو ہے یہ بھی چمروگوں کے لیے عدبوت لاب کرتا ہے اسی طرح سے بلاتیل بچوں سے لے کر کے بچوں کو سوکھیا روک بولتے ہیں نا نسناڑیاں کمجور ہو جاتی ہیں کسی کے بڑوں کے بھی مسالس اور یہ سب بہت کمجور رہتے ہیں تو اس کے لیے بلا تیل ہم نے سڑ بندو تیل اور سرسوں کا تیل تو ناک جن کے بند رہتے ہیں ان کے لیے بتائے تھا ایک ہوتا ہے انو تیل جن کے جہاں ناک پورے بند رہتے ہیں کھلتے رہے ہیں انو تیل اس میں جبردست لاب کرتا ہے اور ترفلا دی تیل یہ آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے نسے میں ڈالو جبردست فائدہ کرے گا الگ الگ اوشدیاں ان کے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہیں ہیں اوشدیاں یہ پرکرتی ماں ہیں جیسے ماں ہم پر انت کرونا کرتی ہے ایسے بھگوان نے انت کرونا کر کے اس پرکرتی ماں کی گود میں یہ جیون دائنی جڑی بوٹیاں دی ہوئی ہیں اور پجے آچارے بارکشن جی نے ایک قریب ایک لاکھ اب قریب ساٹھ ہزار سے زیادہ جڑی بوٹیوں کا تو ڈوکومنٹیشن ہو گیا ہے ایسے چار لاکھ سے زیادہ جڑی بوٹیاں پیڑ پودے ونسبتیوں پر کھوج کی ہے اور ساٹھ ہزار سے لے کر کے ایک لاکھ کے بیچ جڑی بوٹیاں کے اوپر وش و بھیسج سہیتہ ورلڈ ہاربر انسائکلوپیڈیا اس دنیا میں پہلی بار پجے آچارے جی بنا رہے ہیں ان جڑی بوٹیوں میں اپار شکتی ہے اس کی سندرب میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا تھا آگی سنو کسی کسی کو بھینکر بواسی رہتا ہے پائز فسار پھر فشٹولہ اور اتنی بری حالات رہتی ہے چوبیس گھنٹے آدمی کا پھر اس جہاں انس میں ہی دھیان رہتا ہے گدا میں ہی دھیان رہتا ہے درد میں ہی دھیان رہتا ہے ترافتا رہتا ہے بلکتا رہتا ہے کیا کریں دو دو گولی ارشکل پوٹی لے لو سیدھی سی بات دو دو گولی ارشکل پوٹی پیٹ خراب رہتا ہے رات کو تھوڑا ترافتا چون لے لو یہ ارشکل پوٹی بواسیر کے لئے اور اتنا ہی نہیں ترافتا چون پیٹ کی صفائی کے لئے بہت زیادہ ورشوں سے پیٹ خراب ہے تو ابھائیارشت دے دیتے ہیں بہت پرانی بواسیر ہے تو پھر گھری لپ آئے تھنڈا دودھ ایک کپ چیت تاجہ نکلا باؤو یا گرم کر کے تھنڈا کر لو تھالے میں ڈال کے تھوڑ گر پنکھا چلا دو دودھ تھنڈا ہو جاتا ہے ایک دب ایک کپ دودھ میں ایک نیبو نچوڑ دو اور صبح خالی پیٹ پلا دو ایسے تین سے سات دن کرنے پر نائنٹی نائن پرسنٹ لگ بھگ لوگوں کی بواسیر ٹھیک ہو جاتی چھوٹی سی بات لیکن کتنے لوگ اسے پریشان لیتے ہیں کپال بھاتی کرا دو پائل سپسر پھشٹی اولاد کیوں وات پت اور کف یہ تردوش بڑے خطرناک ہوتے ہیں وات روگوں کے لیے اچوک دبائی ہے ایک تو گلوئے ایک پاریزات ایک پیڑانتک الویرہ پیڑانتک گلوئے پاریزات انہیں کا تو کارڈہ پاریزات ہر شنگار کا کارڈہ بھی دیتے ہیں پاریزات کا کارڈہ پاریزات پیڑانتک گلوئے پاریزات ہر شنگار الکہ کارڈہ بنا لو الیورہ جوس پیلو ایک واتاری چونڈ ہے ایک کھالو واتاری چونڈ چندر پرخابوٹی اور درد کی ساتھ سوزن بھی ہے تو پنرنوادی منڈور لے لو ارثریٹی سکیور ہو جاتا ہے گھر میں حلدی میتھی سوٹ کا پاورڈر کر کے بھی دو دو گرام صبح ساملی آ جا سکتا ہے انگوری تلدی بھی لے سکتے ہیں واتاری چونڈ تو عدبت ہے جوڑوں کے درد کے لیے سادھان سی جی اوست دی آئے ہیں اور سادھان جبردست سلاب آئین کوئی بھی پریوک کر سکتے ہیں پت کے لیے الیورہ جوسی پیلو الیورہ جوس اور ایک اپنا بیٹ گراس کا پاورڈر بھی آتا ہے کیونکہ اس کے جوس میں سٹیبلیٹی کی پروبلم آتی ہے اس کو پریجرو کرنا مسکل ہوتا ہے پھر بھی آمولے کے ساتھ ہم نے اس کو پریجرو بھی کیا ہے آمولہ الیورہ اور گیہوں کا جوارہ یہ ملا کر کے یہ بھی پی سکتے ہیں آپ یہ تو آرگی کے لیے چھوٹی چھوٹی اپائے ہیں دنیا بھر کے آڑ کبار ہم کھاتے رہتے ہیں اچھی چیزیں کھائیں یہ بیٹ گراس بیٹ گراس جو ہے گیہوں کا جوارہ اس میں کلوروفیل ہیموگلوبین یہ تو ہرا ہیموگلوبین ہے اس کو ایسا بولا جاتا ہے سنجیونی اس کو بولا جاتا ہے کینسر سے لے کر کے کھون کو بڑھانے سے لے کر کے ایسی ڈی ٹی مٹانے سے لے کر کے یہ الیورہ کا جوس چار چمچ اور ایک چمچ یہ ملا کر پانی میں پیلو پہلے دن سے ایسی ڈی ٹی ٹھیک وات روگوں کے لیے پت روگوں کے لیے کیا کیا نہیں ہی کرتے ہیں ہم لوگ اب جیسے کف روگ ہے کف کے لیے سب سے اچھا تو میں نے گلوئی کو بتایا ہی سواساری اور گلوئی پیلو کف روگ ہنڈر پسنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں کبھی کبھی بہت تیز پربل ویگ ہوتا ہے کف کا تو سواساری ترکٹا سیتو پلا دی سون و سنت مالتی ابرک بھسم ہم شہد میں چاٹنے کے لیے دے دیتے ہیں ایک اگرام سنجیونڈی لکسمی ویلانس رس یہ دو دو گلو کھلا دیا دیا کف ٹھیک واہ تپیت کف روگ ایک بہت بڑی سمسیہ مائیگرین پین مائیگرین پین کے لیے سب سے اچھی اوشدی ہے میدھا بٹی نیند بھی بہت اچھی آتی بچوں کو دماغ بہت تیز ایک سے زیادہ مت دے نا بچوں کو اور جن کو نیند بالکل ہی نہیں آتی ہے آتی ہے تو نیند ایسی ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں سوئے نہیں سوئے کبھی سو گئے کبھی جاگ گئے کروٹ نہیں لیتے رہتے ہیں اکثر پینتالیس پچاس کے عمر کے بعد پوری دنیا میں لوگ سلیپنگ پلس لیتے ہیں انسومنیا اس کو بولتے ہیں سلیپنگ پلس بہت ڈینجرس ہوتی ہیں آپ کے برین کے لیے نروس سسٹم کے لیے ہارٹ کے لیے ڈیجرسن کے لیے پوری شریر میں اس سے جہر گھول جاتا ہے ایک طرح سے نشائی تو ہے زیادہ نیند کی دوائیں لے لو تو آدمی مر جاتا ہے پتہ ہے سب کو میدھا بٹی دو دو گولی کھالو پہلے ہی دن سے نیند اچھی آتی ہے ابھی میرا بانسوارہ سیویر تھا تو وہاں اشوک جین کے پریوار میں میں رکا ہوا تھا تو ان کے گھر میں ایک بہن بولے سوامی جی میرے کو تو کتنے ورش ہو گئے کبھی ٹھیک سے نیند آئی نہیں اور نیند کی دوائی کھاؤ تو پورا شریر ٹوٹتا ہے تو میں نے کہا بیٹا آپ یہ دو گولی میدھاوٹی لے لیں پہلے ہی دن اس نے لی دوسری دن آکے بولتی ہے باوہ جی چمتکار ہو گیا میں کتنے ورشوں سے ٹھیک سے نہیں سوئی تھی پہلی بار میدھاوٹی لے کر کے مجھے اچھی نیند آئی یہ ہے فائدہ اس کا میدھاوٹی اندرہ کے لیے میں نے ایسے سیکڑوں لوگوں کو ویقتی گت روپ سے میں جانتا ہوں اور ان کی پورے نام سہیت میرے پاس ریکورڈ ہے نیند کے لیے میدھاوٹی سے بےہتر کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی اس میں نشے کی چیز نہیں ہے خاص بات یہ برامی شنک پسپی استخدوس گاجوان اشوگندہ جوتی شمتی مال کانگنی پروال پشٹی موتی پشٹی کوئی میٹل نہیں اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے اس کے اندر کوئی نشے کی دوائی نہیں ہے اس کے اندر سب رتست برین اور بوڑی کو ریلیکس کر دیتی ہے اور دماغ کو تیز کرتی ہے جن بچوں کا دماغ ڈال ہے ان کو ایک ایک گولی دیتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی ہے ان کو دو دو گولی جن کو ایپیل ایف سی کے دورے پڑتے ہیں ان کو دو دو گولی صبح ایسام دیتے ہیں جن کو مائگرین پین ہے ان کو بھی دو دو گولی اور بادام روگن ناک میں ڈالنا اور بادام روگن ایک چمس دودھ میں پی لینا کتنا سستہ اپائی میں بتاتا ہوں بادام روگن بھی اتنا مہنگا لوگ بیشتے ہیں ہم بادام خود خریدتے ہیں اپنا ایک کولو لگایا ہوا ہے اور یہ ہنڈڈ پسنٹ دنیا کی کسی بھی لیم میں کوئی ٹیسٹ کر سکتا ہے ہنڈڈ پسنٹ پیور بادام روگن ہے اور باجار میں بننے والے بادام روگن کے نام پر جو لوٹ رہے اسے آدھے ریٹ پر ہے آدھے ریٹ پر پتنجلی کا مقصد آپ پتنجلی کی جو ساری اوشدیاں میں یا رکھیں ایسے کری پانسو اوشدیاں اپنی ان کا باجار ملے سے آپ ملیانکن کریں گے تو آدھے سے لے کر کے ون فورت تک باجار میں چار پانچ گناہ سے لے کر کے دس گناہ تک لوگ مہنگا بیسنے مکتہ پشتی سے لے کر کے شنکہ کپر تک مکتہ شکتی بسم لو بسم عبرق بسم اور یہ بادام روگن شہد کوئی بھی چیز آپ دیکھلو الیویرہ جوس الیویرہ جیل کوئی بھی آج تک ہم نے دیویہ فارمیسی اپنے دو ہے ایک تو اوشدیاں دیویہ فارمیسی کے نام سے دیویہ برانڈ کے نام سے اور باقی چیز پتنجلی اور کچھ اور بھی سب برینڈ سے اپنے پاور ویٹا ہے گلوکو شکتی ہے ایسے بھی سویا ویٹا ہے الگ الگ برانڈ ہے دنت کانتی ہے لیکن پتنجلی تو بیسی کے نام ہے ایک پتنجلی ایک دیویہ دیویہ میں سارے یہ اوشدیاں بادام روگن ایک ایک چمچ دودھ میں پینے سے سو سال تک آپ کا دماغ اور نسناڑیاں دماغ کے نہیں تو برین کا ڈیمنسیا برین کی نسے سکڑ جاتے ہیں پھر نروس سسٹم میں پرولم آتی کم پارکنسن ہونے لگتا ہے بہت رہ کے نسناڑیوں کے نیورو پروبلم سی سب ہوتی ہیں اور مرگی کے دورے سے لے کر دماغ ہی روگ جتنے ہیں اور ویسے بھی کوئی روگ نہیں آپ دماغ کا بہت زیادہ کام کرتے تو ایک کپ دودھ میں ایک چھوٹا 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 ڈال کے بادام روگن پیلو بادام تو حجم ہوتے نہیں لوگ بادام کھاتے ہیں اوپر سے کھاتے ہیں نیچے سوچ میں نکل جاتے ہیں کھایا پیا برابر کھانا پہ کھانے میں نکل جاتا ہے بادام حجم کھا ہوتا ہے یہ تیل لوگ یہ تو سیدھا ڈائریک ڈائزسٹ ہوگا دماغ اور نروس سسٹم کو اچھا کرے گا اس کی پانچ پانچ دس دس بوند ناک میں ڈال بھی اس میں ڈروپر بھی لگا ہوا ایسی اس کو ایسے کھولو اور ایسی ناک میں ڈال جاتا ہے ایسے ایسے ڈال اور کوئی لگتا نہیں اچھا لگتا ایسے اس کو نگل جاؤ اور اس کو دودھ دماغ ایک تو پراربد سے ملتا ہے کسی کسی کا بدھی روپی ینتر بہت دیور ہوتا ہے کسی کا مدھیم کسی کا سامان نے تو جن کا سامان دماغ ہے ان کے لیے بادام روگن جوتی شمطی میدھا وٹی بادام پاک ہم لوگ دیتے ہیں اور انولوم ملوم کراتے ہیں دھیان کراتے ہیں دگایتری کا جب کراتے اس سے دماغ تیج ہوتا ہے مائگرین پین سرکہ درد لیڈیز کی کومن پروبلم ہے اس کے لئے میں نے میدھا وٹی اور بادام روگن کا پریوک بتائی اس کا پورا پریوک کرنا اپلیپسی کے لئے بھی جوردست ہے بادام روگن میدھا اپلیپسی بھی میں نے چالیس چالیس ورش کی ٹھیک کی اپنی جو مکھے کے اندری پروباری ہیں ڈکٹر آچار سمن بہن جی جن کا بھی نام ہو گیا سادوی آچار یا دیو پری جی ان کی ایک بہن کو چالیس سالوں سے مرگی کی پروبلم تھی چالیس سالوں سے انولوم ملوم کیا اور اب دیکھو ایک اور خاص سمسیہ کسی کسی کے بال اتنے بہنکر جڑتے ہیں کہ تھوڑے دن میں پوری کھیتی اجڑ جاتی روز دس بیس بال جڑے تو کوئی دکت نہیں پچاس پچاس سو سو بال باتھروم برا رہتا ہے بالوں سے بیستر برا رہتا ہے بالوں سے چار اتر گھر میں بال ہی اڑتے رہتے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں اوشدیا بنتی ہیں جہاں ریسٹورنٹ ہوتے وہاں سر پہ کیا پہناتے لوگوں کو ٹوپی پہلاتے وہ اس لئے پہناتے لوگوں کے بال ایسے اڑتے رہتے چلتے پھرتے ہی جڑتے رہتے جیسے پیڑوں سے پتے گرتے رہتے ہیں ایسے پتہ جڑکی طرح ہوتا رہتا سال میں ایک بار تو تھوڑا بہت زیادہ جڑتے ہیں اس کی چندہ مت کرنا کیش کانتی شیمپو کیش کانتی ہیرویل اور کسی کے بہت ہی زیادہ جڑتے ہوں تو دیوی کیش تیل اور ڈیفرنٹ کسی کو جڑ نہیں نہیں رہے تو ایسی پھر آملا ہیرویل ایلمنڈ ہیرویل یہ سب ہم نے بنا رکھا ہے یہ عدبوت عدبوت ہے اب یہ کیش کانتی اپنا جو ہے اس سے قریب ڈیڑھ گناہ دوسرے لوگ اور ایک ویدیش کمپنی ہے یونی لیور اس نے تو اس سا چار پانچ گناہ ملے کیش کانتی شیمپو نیچرل سے لے کر سب کو ایک جیسا شیمپو سوٹ نہیں کرتا اس لئے اس میں ملک پروٹین بھی ہے اس میں آملا سیکا کائی بھی ہے پھر اس کے اندر جو ہے جس کو جو اور اس کے فیملی پیک لیا کرو نا وہ آپ کو سستہ بھی پڑتا ہے اور اچھا ہے اس میں آپ کو پورا مل جاتا ہے اور آج کل تو ہم نے کیش کانتی کا جو بڑا فیملی پیک اس کے ساتھ کیش کانتی کنڈیشنر بھی ہم نے پہلی بار لوگوں کو پتا لگے نیتو ویدیشی کمپنی اس میں کبجہ کیوی تھی تو کیش کانتی کنڈیشنر ہم نے مفت میں دینا شروع کیا جسے لوگوں کو اچھی چیز پریوک کرنے کی عادت تو پڑے یہ ویدیشنگ اپنیا تو عادت خراب کرتی ہم اچھی عادت ڈالنا چاہتے کش کانتی کنڈیشنر بھی کش کانتی شیمپو کے ساتھ فیملی پیک کے ساتھ ہم دے رہے ہاں آپ کو بتا رہا تھا بالوں کے لئے جو بھی تیل لے کتا ہی نہیں ہونا چی کینسر کارک ہوتا ہے یہ پانچ منٹ یہ بھی کر لیں سی بھولا انولوم بھولوم کرنا ہو سکے سر وانگ آسن اور شیش آسن کر لیں آد بھو تلا آم آم بھی ہم نے بنا رکھ سب طرح ہی باجار سے سستہ اور اس سے اچھا ہے کوئی منٹ لوئی نہیں سارے شیمپو ہیں ہاں داتوں کے لئے دنت کانتی سے بہتر تو کچھ ہے ہی نہیں دنت کانتی میں سارے ویرینٹ بنا دیا ہم نے فیش ایکٹی جیل بھی بنا دیا الیویرہ ٹوث پیسٹ بھی بنا دیا فریش اکٹی جیل نہیں تو کلوج اپ اور پیفس ڈینٹ انہوں نے دھوم مچا رکھی تھی جھوٹی ویجی پنکر کر کے ایسے ناستے گاتے ہیں رب اس میں یہ بتا دالا دوائی کیا ہے ریڈ ٹوث پیسٹ بھی ہم نے بنا دیا پہلے کمپنیاں ہم کتنے کا دیتے پچاس روپے کا ٹوث پیسٹ جبردست ہے جن کے دانت بہت کومل ہیں دانت اور مسوڑے ان کے لئے الیویرہ جبردست سیجھے الیویرہ کا جیل الیویرہ کا ٹوث پیسٹ الیویرہ کا شیمپول یہ تو آدبھو چیز آدبھو آدبھو دانتوں کے لئے مسوڑوں کے لئے پھر یہ فریش ایکٹیو جیل جو باجار میں بکنے والے جو جیل ہے نا ان کا باپ ہے فریش ایکٹیو جیل اور ان سے سستہ اور یہ بھی پچاس ایک روپے کا ہوگا یہ بھی پہنٹ آلیس کا ہے اور پانچ روپے سستہ یہ الیویرہ پہنٹ آلیس روپے کا آدبھو اور فریش نیس اور ساتھ میں جڑی بھوٹیوں کا فائدہ پائریا سے لے کر کے دھنڈا گرم پانی سے لے کر دانتوں کی جتنے بھی سمس ہیں تھی نا اب بچے بھی اور بڑے بھی اس کو بہت ہی یونگ شٹس تھوڑا ان کو فریش سوارہ زیادہ رہتا ہے ہاں میڈیک لی جو دنٹ کانتی اور دنٹ کانتی ایڈوانس ہے وہ جو بڑی عمر والے ان کے لیے تو وہ اچھا یونگ شٹس کو یہ پریغ کر دنٹ کانتی دنٹ کانتی جنیر بھی دنٹ کانتی ایڈوانس اور دنٹ کانتی جو نیچورل یہ تو سب کو پتائی دو تو پوری دنیا آپ جانتی پھر ریڈ ٹوث پیشٹ بھی ہم نے لانچ کر دیا اس میں میں نے کہا لوگ تماغ سے لے کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا الٹی پھلٹی لال میرچادی ڈال ڈال کر کے تھی کھا بنا دیتے تو جبردست ہم نے ہر چیز کا ایک وکلپ دیا جیسے کیا ہوتا ہے لوگوں کو ورشوں سے کوئی چیز کرنے کے عادت پڑی رہتے ہے تو اس کو بنانے میں ہمیں کئی سال لگ ہے اس کا فرمولیشن سیٹ کرنے میں کیونکہ لوگ تو الٹی پلٹی چیزیں ڈال کے بنا تھی تھے تو لئے کیا نہیں کرتے ویسے بہت جلدی ہم کلر کسمیٹک بھی لے کے آرہے مات ہم بہت دن سیت سی بابا جی سب کچھ بنا دی ہمارا لپیسٹک بھی بنا دو یہ آپ کا اگلے سال تک سارے کلر کسمیٹک بھی پتنجلی کی اور سے آپ کو اپلافد کرا دیں گے اس میں بھی بڑی گندگی ہے اب لیڈیز کو ان کی جیسی سوٹ کا کلر ہوتا ہے ساری کا کلر ہوتا ہے اس کی اکورڈنگ ان کو لپیسٹک کا کلر چاہیے پھر اور بہت سی چیز ہے پھر وہ جو موہ پہ لگاتی ہے پھر اس کے پر میک اپ کرتی ہیں تو اس میں بھی گندگی ہنڈڈ پسنٹ نیچورل بنا رہے ہیں بنا چکے ہیں فارمولیشن آدھی کے اوپر کئی ورشوں سے کام چل رہا تھا اب وہ میں جب پرسوں گیا تھا پتنج آئیر وید میں تو میں نے سب چیزوں کو فینلائز کر دیا ہے ورلڈ کلاس کوالیٹی کے وہ کلر کاسمیٹک تیار سکین کے لیے تو سب سے بڑھی ہے تین سے سات دن کے اندر پیمپا سرنگ کالے کالے دھبے جتنے بھی سکین کی پروبلم میں بھی لگاتا ہوں پچاس سال کے بعد سب کو لگانا چاہی سو سال تک جوان رہے گی تمہاری چمڑی ینگ رہے گی سکین میں روز تو نہیں لیکن دو دن میں ایک بار لگا لیتا ہوں اور کچھ نہیں تو آپ کے سامنے کئی بھی دکھانے کے لیے لگانا پڑ جاتا ہے تو ٹھیک ہے ایسے لیا اور ایسے لگا لیا یہ کیسر والی کی تو سگند بھی بہت اچھی آتی ہے ایسے لگا کے اور اس سے بچپن جیسی کومل سی آپ کی توجہ پہلے تو ایسے کمپنی ہے نو کومل سی توجہ کا احساس کے نام پر کتنا لوٹ دے دے اور یہ ہماری مات آئیں بہن اتنی باوڑی ہے ایک دم بہک جاتی ہیں پھیرے لولی والوں نے کروڑ روپے کی لاکھوں نہیں سینکڑوں نہیں ہجاروں نہیں ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ لوٹ لیا اور ایک بھی ماں بہن بیٹی کو گوری نہیں کیا چھوڑا ہو یا چھوڑی ہو کوئی گوری نہیں بھی آپ کیا نیپال میں بھی چھوڑا چھوڑی بولتے ہمارے جو ہم پیدا وہاں بھی چھوڑا کریم اور پھر جن کو instant کسی کو بینا فاؤنڈیشن کے اور چہرے پر چمک چاہیے یہ تو ہو گیا مطلب نیچورل اپائے ایک دم سے چہرے پر چمک چاہیے تو گولڈ کریم ہے گولڈ کریم لگانے سے جیسے لگاؤ گے سونے کی طرح تمہارا چہرہ چمک سرے کلر کوسمیٹک سب رنگ بی رنگ یہ بہو روپیہ ہو جاتی ہو تم یہ لگاؤ سون کانتی یہ سون کانتی عدبوت ہے اس میں ایک دم اور جنل گولڈ ڈلتا ہے اور سونے کی طرح تمہارا چہرہ سمک پہلے دس دس ہزار روپے کی دیتے تھے اب اس کا بڑا پیکنگ ایک ہزار کا چھوٹے والا سو روپے کا یا کتنے کا ہے بہت بہنگی بہنگی دیتے تھے پانچ سو روپے کا ہزار کبھی نہیں دس دس ہزار کا دیتے تو یہ پانچ سو روپے کے اسپاس چھوٹا پیکنگ ہے یہ انٹی ایجنگ کریم ہے کہ چمڑی کو بڑھا ہی نہیں دی اس کے لئے الیوری جیل بھی اچھا اور یہ بھی لگا سکتے پھر بیوٹی کریم انٹی رنکل کریم یہ تو جبردست آئیں بورو سیف پیر پھٹ جاتے اس کے لئے وہ جا ہے کریک ہیل کریم شیونگ جیل اور شیونگ جا کریم یہ بھی پہلے تمہیں بولتا تھا ناریل سے کر لو کام ناریل لگا لو تھوڑا الیوری لگا لو ناریل اور بڑھا ہوتی ہے اور بچپن جیسا چہرہ کا سندر رہتا ہے لیکن یہ شیونگ جیل اور شیونگ کریم ہر بل یہ بھی ہم نے پہلی بار بنائی پھر یہ فوم پہ لگا لیتے یہ وہ نہیں ہے تمہارا لپیسٹک نہیں ہے یہ کئی سوچ رہے ہیں کہ بابا جی کیا لپیسٹک جیسا لگا رہے ہیں یہ ایسے ہی اس کو لگا لیں تو جنہ ہوت فٹتے نا یہ لبام ہے اور سنسکریم بھی پتنجری کی بہت اچھی ہے سنسکریم گرمیوں کے اندر بہت لوگوں کی چمڑی خراب ہو جاتی خیر ایسے تو بہت اوشدیاں ہیں آج تھوڑے سے آپ کو اپائے بتائیں ان اپائیوں کو خود جاننا انہوں کو بتانا اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں بھی اور ادھیک آپ کو بتائیں گے گھری لوپ چاروں کے بارے میں بتائیں گے یوگ آئیر وید پر چکتصہ جڑی بوٹیاں اور ایک بھارتی جیون پدھتی جس کے بارے میں لوگ بھول گئے وہ ہم سب کو بتانا ہے اور سب کو سوست بنانا